کو پاورٹ بائی ٹیکنو आतंकी अफजल गुरू का घर है जो कभी पत्तर बाजों का गड़ था जहां उरी में काहराना हमला हुआ था क्या कहरा है बॉडर सोपोर से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट था अधियुट कोशिश करते हैं कि यूथ हमारे सामने आए यूथ को पावर दिया जाए आजया डेपलेप्लेप्मेंट वा यह पात सकते हैं इसमें किसी कोई लगलेपिट हो देए आप पता है आतरफ़ और पत्परवाजी बड़ा मुटा जिए हम्दुस्तानी है भारती है नाथ बहुत स्वाकते हैं आपका टीवी-9 भारत वर्ष पे मैं हूँ आपके साथ विपिन चौबे और इस बार सत्ता किसकी है बॉडर के इस खाश्शो में हम पहुँच चुके हैं جمہو کشمیر کے سوپور علاقے میں جو کہ اپنے آپ میں سیما ورتی علاقہ ہے دس سال بعد جمہو کشمیر میں چناؤ ہو رہے ہیں چناؤ کو لے کر جمہو کشمیر کے لوگ بہت زیادہ اتصاہیت ہے ہم بارڈرز کے علاقہ علاقہ میں جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے بندوں کو جان رہے ہیں ارادوں کو سمجھ رہے ہیں نیتاؤں کو لے کر پسند ناپسند کیا ہے اور اس بار جمہو کشمیر کس کی طرف جا رہا ہے اس نبز کو ٹٹولنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا آج سوپور کے علاقہ علاقے میں گرامیڈ سے کرشہری کے علاقے میں چلیں گے لوگوں سے ملاقات کریں گے جانیں گے ان کی رائے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دس سال بعد جمہو کشمیر میں کس پارٹی کی ہو رہی واپسی کس نیتا کو جنتا کر رہی ہے پسند اور اس بار کسے ستہ سے باہر رکھنے کا بنا چکی ہے پلان جنتا کی رائے ٹانگرپور علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم موجود ہیں اور یہ خائلی ملٹنٹ ایریا رہا ہے حالانکہ اب پورے کشمیر کی طرح یہاں بھی شانتی ہے اب نہ کوئی پتھر بازی ہے نہ کوئی آتنکواد ہے لیکن چناؤں کے بعد یہاں کی پبلک کیا کچھ سوچتی ہے وہ جاننے کے لیے ایک دکان ہے کچھ لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں سیدھا انہی کے باز لے چلتے ہیں اور سیدھا سوال کریں کہ چناؤں کو لے کر کیا کچھ چل رہا ہے کیونکہ اب کچھ ہی دن کا وقت باقی ہے ہماری یودز ہیں پی ایج ڈی سکولرز ایم ایسی ہیں ایم بی ای ہے بہت سارے جوان ہیں اب یہ بچاری پاگل ہونے کوئی ہے گورنمنٹ کسی کا کوئی ہمارا کچھ رہے کچھ بلہ نہیں کرے ستر سالوں میں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ایم پیپٹی سیکس سیئر سوڑ ایسا ناثنگ جوڑنگ مائی دیس لائف سرکاروں نے مدد نہیں کیے کسی بات سے ناراض گئے دس سال بات چناؤ رہا کشمیر والے ایکسائٹڈ ہیں کی نہیں یہ بتائیے ہاں ایکسائٹڈ ہیں بہت زیادہ بلکل بہت زیادہ بہت زیادہ کشمیر کی بہتری کے لیے کچھ کریں کچھ ہوا ہے ان دس سالوں میں کشمیر میں دس سالوں سے چناؤ نہیں ہوئے تھے کوئی ڈیولیمنٹ ٹیررزم پر کوئی کام پتھر بازی پر آہ وہ ختم ہوا ٹیررزم ختم ہوا ٹیررزم ختم ہوا اب لوگ آسانی چاہاں باہر آ سکتے ہیں گوم پھر سکتے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ڈیولیمنٹ یہاں کچھ نہیں ہوئی ہے کشمیر میں ہوا کچھ ڈیولیمنٹ کہاں ہوئے میں تو اپنی ایڈیا کی بات کرتا کچھ نہیں میں آپ کو اپنی بات بتاؤ جہاں پر میرا گار ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا کلوڑ بنانا تھا وہ نہیں بنا وہ نہیں بنا ڈیولیمنٹ کشمیر کے الیکشن میں ایشو ہے اپ یہ کہہ رہے ہیں ایمپلائیمنٹ ایشو ہے مہنگائی ایشو ہے سوپور لکڑ کی کاریگری کے لیے بھی جانا جاتا ڈیولین بھارتوش سماد آتا بیپن چوبے لکڑ کے کاریگروں کے بیچ پہنچے کشمیر کا سوپور وہ علاقہ ہے جہاں سے بحث کچھ کلو میٹر دور پاکستان کی سیما لگتی ہے مزفر آباد یہاں سے بہت قریب ہے اور سیما ورثی علاقہ ہونے کے ناتے اس جگہ کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے ایسے میں جب کشمیر چناؤو کی طرف بڑھ رہا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کشمیر کے ووٹر سے سوپور کے ووٹر سے ان سے جاننے سمجھنے کی کوشش آبائی جن کہاں سے ہیں آپ لوگ سوپور میں کیا نام ہے آپ کا جناب تارے کب اندرجار میں سوپور کا اور یہ جو یہ جو لکڑی کا پورا آرہ مشین ہے یہ آپ ہی کہا ہے سر اپنا ہے چناؤ آگیا نیتا کو چھننے کا سرکار بنانے کا یہ پہلے ایسا چناؤ ہوگا جب گورنر رول کیونکہ جو نیتا یہاں پہ کھڑا ہوئے وہ ہمیں پچھلے ستر سال سے وہی نیتا دیکھ رہے ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں یہاں کیا ستر سال میں کشمیر میں کوئی کام نہیں ہوا جس سے کہ گریب لوگ کی رات ہو جائے گریب لوگ اپنے ہی جگہ رہے بیٹھے آپ یہ بتائیے تین سو ستر کے بعد کشمیر کے حالت خراب ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے ایک لائن میں بتائیے تھوڑی سی حالات ٹھیک ہو گئے لیکن لوگ ڈھرے ہوئے سہمے ہوئے کینڈر نے ان دس سالوں میں بی جی پی بہت سارے وعدے کرتی ہے کہتی ہے ہم نے تمام اسکیمز چلائیں یہ بتائیے جیسے گیس کی اسکیم ہوئی آئیشمان کارڈ ہوا کسانوں کو راحت ہوئی لڈلی یوجنا ہوئی بہت سارے یہ یوجنا کشمیریوں کو مل رہی کی نہیں مل رہی ہے یوجنا مل رہی ہے لوگ رہی بہت سارے کون کون سی ہو جانا مل رہی ہے یہ آدھار مل رہا ہے گیس کا اور گولڈن کارڈ 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 مل رہا ہے ہر کشمیری کو مل رہا ہے کوئی بھید بھاو تو نہیں کوئی بھید بھاو نہیں اس بار آپ پہلی بار ووٹر ہیں تو آپ کے کندھوں پر ذمہ داری بڑی ہے کیا لگ رہا ہے کس پر ووٹ ہونا چاہیے کون سا نیتا اچھا ہے کون کشمیر کے لئے کام کرے گا کیا چل رہا ہے کشمیر میں کشمیر میں کشنی چل رہا ہے دیکھیں گے کس کو ووٹ ڈالیں گے کس کو ووٹ کون نیتا اچھا لگتا ہے میں چار نیتاؤں کے نام لیتا ہوں عمر عبداللہ راہل گاندھی محبوبہ مفتی اور نریندر موڈی کون سا نیتا آپ کو اچھا لگتا ہے ایسے تو لگ رہا ہے مجھے راہل گاندھی راہل گاندھی راہل گاندھی آپ کو اچھا لگتے ہیں کیا بات ان کی اچھی لگتی ہے آپ کو جو انہوں نے وادک کے وہ بور رہے ہیں کہ ہم کریں گے وہ کریں کو پاؤٹ بائی تکنو